اگر آپ اس کو اس طرح معمولی سائٹ پہ اس طرح لگاؤں گے تو یہ پورا پتری جو ہے یہ جل جائے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھیک وان دوستو بہت سارے لوگ میسیس کر رہے ہیں کہ مائکرووی کا جو ٹرانسپرمور ہوتا ہے اسے ایک سپارٹ فیلڈنگ بنا کے اس کا ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں نے اندر ڈی چینہ سے ایک سپارٹ فیلڈنگ کا سماڈیول جو ہے آڈر کیا تھا جو کہ کافی سستہ میں پہنچ چکا ہے تقریباً پچیس دن میں اس کی درمیان مجھے مائکرووی کا کوئی ٹرانسپرمور نہیں مینہ تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اس سپارٹ فیلڈنگ کا ویڈیو شیئر کر لیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو کافی سستہ بھی ہے اور تیار چیز آپ لوگوں کو مل جائے گا تو اگر جیسے میرے پاس مائکرووی کا ٹرانسپرمور آئے گا تو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے آپ نے سپارٹ فیلڈنگ کو ایم باکس کر لیتا ہے کہ اس میں اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ جو ہیں مجھے 23.91 روپے کا ملا ہوا ہے تو ویسے اگر ہم مائکرووی کا ٹرانسپرمور بنائیں گے تو وہ بھی ہمیں کافی مہنگا مل جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی کافی مہنہ تھے تو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا جسے ہی میرے پاس وہ آئے تو ابھی تک میرے پاس مائکرووی کا ٹرانسپرمور نہیں آیا اور اس کو میں نے اس لیے منگایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی بہتر چیز ہے تو چلیئے اس کو کھول کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کچھ یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت ہی کمال کا چیز لگ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ کپر کی وائر ہے کافی موٹے موٹے وائر ہے اور یہ دو سپارٹ فیلڈنگ کے کپر والے سارے ہیں جس کے اوپر سپارٹ ریڈنگ ہوتا ہے تو چلیئے اس کو پھر ہال سائٹ پر کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس میں ایک بوزر ہے جو ساؤنڈ دیتا ہے اور اس میں جو ہے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں کچھ نٹ بوٹ ہے اور ایک کپیسٹر ہے اور یہ جو ہے اس کا مین سرکٹ ہے تو چلیئے اس کو مین باکس کر کے دیکھ لیتا ہوں تو اس کے اوپر یہاں پہ کچھ اپارمیشن بھی لکھی ہوئے ہیں کہ چودہ شاہ کے چھوٹ سے جو ہے زیادہ وٹ اس کو نہیں دینا ہے اور گڑ پر وانس جو ہے یہ تیس سے پینتالیس ایمپیئر کی بیٹری پر دیتا ہے تو اس کو کھولتے ہی اس میں یہاں پہ ایک بٹن بھی ہے جو کہ اس کے پنکشن کو چینج کرتا ہے اور یہ جو ایک سراخ ہے یہ اس بوزر کا ہے یہ جو یہ والا جو گلنٹی ہے اس کا ہے ایک یہ سراخ تو اس کو اس میں اس طرح لگائیں گے اور یہ والا جو ہے یہ کپیسٹر کا ہے جو پچھ سوڑ کا اور بائیس سو مایکرو فیرٹ کا ہے تو یہ اس کو پر اس طرح لگے گا اس پر واقعی سارے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں بس حالی یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس کے اوپر نہیں لگی تو یہ اس کے اوپر میں لگا دیتا ہوں اور پھر جو ہے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ خریدنا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں اور یہ سب سے سستہ جو ہے سپارٹ ویڈنگ مشین ہے تو اس کو ہم ٹیسٹ کر کے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد کیا یہ صحیح کام کرتا ہے یا نہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کے کنیکشن کا طریقہ بتا جیتا ہوں تو اس میں یہ تین بڑے سراخ ہیں یہ تین کنیکشن ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو مائنس سوالہ تار جو ہے انفوڈ دینا ہے اور یہاں پہ پلس انفوڈ دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے مائنس آوٹ فٹ لینا ہے اور یہاں پہ پلس آوٹ پٹ لینا ہے تو اس کے اوپر لکھا بھی ہے یہاں پہ مائنس آوٹ اور یہ مائنس ان ہے اور یہ پلس ان اور آوٹ دونوں ہے تو چلئیے میں اس کے ساتھ تارے جنتجدی سے کنیٹ کر لیتا ہوں تو یہ اس کے جو دو تارے ہیں یہ بیٹری والے ہیں جس کے دونوں سائڈوں پہ تھیمل لگے ہوئے ہیں تو یہ بیس امپیر کے تھیمل اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں پہلے جو ہے پلس کے ساتھ جو ہے ایک والا پلس لگاؤں گا کیونکہ پلس اینفٹ اور آؤٹپٹ دونوں یہی ہیں اور یہاں پہ یہ مائنس اینفٹ ہے اور یہ مائنس آؤٹپٹ ہے تو یہ دو اینفٹ بیٹری کے ہو گئے اور یہ دو آؤٹپٹ ہو گئے سپارٹ ویلڈ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ ہٹ شرنگ بھی دیئے گئے ہیں جو کہ آپ اس کے اوپر اس طرح لگا کے اور اس کو مکمل کور کر کے اس کا حالی یہ سر آپ نے باہر چھوڑ دینا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو ہے ٹچ نہ ہو تو اس لیے اس کے ساتھ یہ ہٹ شرنگ بھی دیا گیا ہے تو دوستو ایک بار میں آپ لوگوں کو پھر دکھا دیتا ہوں اس کا اسیمبل کرنا بلکل بھی آسان ہے اس کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے بارہ وڑ سے چودہ اشاریہ چھ اوڑ تک آپ اس کے ساتھ بیٹری کے نیرے سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ پندرہ امپئر سے اوپر اوپر بیٹری کنیٹ کرو گے تو یہ بہت ہی بیسٹ کام کرے گا تو یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے این فوٹ کے ساتھ مائنس این فوٹ کے ساتھ لگا دیا ہے اور پلس جو ہے یہ این فوٹ اور آوٹ پوٹ دونوں ایک پوائنٹ کے ساتھ لگتا ہے اور مائنس آوٹ پوٹ کا جو ہے الیک پوائنٹ ہے تو یہ میں نے اس کے ساتھ اس طرح لگا دیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اگر آپ کسی بھائی نے اس کو خریدنا ہے تو اس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ سب سے سستا جو ہے سپارٹ ویلڈنگ ہے اور سب سے کارمت چیز ہے تو چلیئے اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک بیٹری ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ اٹارہ ایم پیر کی بیٹری ہے بار اوڈ کی تو اس کے ساتھ میں اس کو جلد جلد سے کنیٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو جب آپ اس کو بیٹری کے ساتھ کنیٹ کرو گے تو یاد رہے کہ اس کا جو آؤٹپوٹ دو فوائنٹ ہے اس کو اپنے اپاس میں نہیں جوڑنا کیونکہ جیسے آپ اس کا یہاں سے کنیکشن کرو گے تو یہ ڈارک جو ہے آن ہوتا ہے تو نگیٹیو اور پاسٹیو جو ہے میں نے دو بیٹری کے ساتھ کنیٹ کر دیا ہے اور یہ جو ہے ہمارا سرکٹ ڈارک سے جو ہے آن ہے لیکن یہ ڈارک جو ہے کافی گیز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک میٹر کا نگستٹ ملتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے تو آپ اس کو جو ہے لیتیم سل کے اوپر لگا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو پرحان ویسے ارزی اپاس میں جوڑ کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک بٹن ہے اس کو آپ تھوڑی دیر پریس کرو گے تو اس سے یہ آن ہوگا اور یہ بیپ جو ہے بچے گا یہ بیپ کا جو سپیکر لگا ہوا ہے گھنٹی لگا ہوا ہے یہ بچے گا اور ساتھ میں یہ لائٹ بھی بلنگ کرے گا اور جب آپ اس کو تھوڑی دیر پر سے پریس کر کے دباؤ گے تو اس کے بعد یہ دوسری نمبر پہ جائے گا اس میں تین اپشن ہے تو پھر جب آپ اس کو تھوڑی دیر پریس کرو گے تو پھر یہ تیسری نمبر پہ جائے گا اور پھر جب آپ اس کو تھوڑی دیر پریس کرو گے تو یہ ڈارک ہو جائے گا تو سب سے ہائی پہ ہو جائے گا تو آپ اس کو اگر کسی بکس میں بند کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہاں پہ یہ چھار پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ نیوٹل ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی بھی پوائنٹ کو پریس کرو گے تو یہ تین بٹن کا کام کرے گا ایک سے جو ہے آن ہوگا ایک ایک سے جو ہے آپ ہوگا اور ایک سے جو ہے یہ موشن چینج کرے گا تو یہاں پہ آپ اس کے ساتھ تین بٹن کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے پلحال میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے دکھا دیتا ہوئے تو ابھی اس وقت بند ہے لیکن بند وقت جو ہے بھی یہ ہائی اولٹیج جو ہے آوٹپوٹ آپ کو دیتا ہوتا ہے تو چلیے میں اس کے اوپر یہاں پہ ایک ٹانکہ لگا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک میں نے اس کے ساتھ لگا لیا ہے اور دوسرا پوائنٹ آپ نے لگا کے اور دوبارہ جلدی سے اوپر کر دینا ہے اگر آپ اس کو ٹوڑ دی اور پریس کرو گے تو آپ کے اس ہرکٹ میں جو آئیسیز ہے یہ سارے جل جائیں گے کیونکہ یہ ڈارک ہوتا ہے خالی آپ نے ایک دفعہ پریس کر کے اور جلدی اس سے چھوڑ دینا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ بہت مضبوطی سے جو ہے اس کا جوڑ لگ گیا ہے تو بہت مضبوطی سے جوڑ لگ گیا ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کا پنکشن دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اس بٹن کو توڑی دیر کے لیے پریس کر دینا ہے تو اب یہ پہلے موڈ پہ ہو گیا تو یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بلنک جو ہے بار بار بیپ دے گا تو ایک بیپ کے بعد آپ نے ایک ٹھانکہ لگا دینا ہے اور یہ ایک بار بلنک کرتا ہے اب جہاں ہندیس کو دوسری موڈ پہ گریں گے تو یہ پھر دو دبا بلنک کرے گا اب یہ دو دبا بلنک کر رہا ہے اب یہ تیسری موڈ پہ ہو گیا تو اب تین دبا بلنک کر رہا ہے جتنا آپ موڈ بڑھو گے اتنا اس کا سپارک زیادہ ہوگا اب یہ چوتھے موڈ پہ ہو گیا تو لائٹ ریڈ ہو گیا تو اس وقت یہ سب سے طاقت پر ہو گیا تو اس نکل سٹریپ میں بھی ایم ایم کا ہوتا ہے سائز ہوتا ہے پتنا موٹا موٹا اور اس طرح اس کا سائز ہوتا ہے تو جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا ہی آپ نے اس کو ہائی پہ لگا دینا ہے تو چلیئے میں ابھی آپ لوگوں کو دوبارہ سے ٹیسٹ کراتا ہوں تو اب یہ ہائی پہ ہے اگر آپ اس کو اس طرح معمولی سائٹ پہ اس طرح لگا ہوگے تو یہ پورا پتری جو ہے یہ جل جائے گا جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کپڑے بھی جل گئے ساتھیا تو چلیئے اب میں سل کے اوپر لگا کے ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ سل کے اوپر بھی لگتا ہے یا نہیں تو دوستو سل کے اوپر بھی صحیح اچھی درگے سے لگ رہا ہے لیکن اس سل کے اوپر میں نے پہلے ٹانکیں لگائیں بھی کامیاب سے تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ کامیاب نہیں ہے اب میں اس کو موٹ چینج کر لیتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی اتنے ساعت ٹانکیں لگے تھے کہ نکل سٹرپ جو ہے اس کے اوپر رہ گیا اور یہ دوسرا بھی دیکھ لیں تو دوستو بہت سالے لوگ اس بانے میں کمنٹ کر رہے تھے کہ میں گروبیک ٹرانسپرمنٹ سے سپارٹ ویڈنگ بنائے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تو میں اس کے اوپر کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے ٹرانسپرمنٹ نہیں ملا جس کے وجہ سے مجھے یہ چھوہنا سے مگوانا پڑا تو اس کا رنگ میں دے دوں گا یہ کافی بہترین چیز ہے لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا دیتا ہو کہ جب آپ اس کے اوپر ٹانکہ لگاتے ہو تو اس کو حالی آپ نے اس طرح ٹچ کر کے اٹھا دینا ہے تو اگر آپ نے اس کو ٹوڑ دیر کے لئے ٹچ کر کے چھوڑ دیا تو اس کے سارے ایسی جو ہے وہ اٹھ جائیں گے باقی ٹانکیں لگانے کے لحاظ سے کافی بہتر چیز ہے لیکن اس کے لئے بیٹری بھی ہائیوی ہونی چاہیے کیونکہ کم ایمپیئر بیٹری سے جو ہے اتنا بڑا سپارک نہیں ہوتا کم سے کم آپ کو جو ہے سولہ سے ستر ایمپیئر سے اوپر اوپر بیٹری استعمال کرنا چاہیے اور اس کے باقس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو چھانیس ایمپیئر پر بہتر پرپرمیس دے گا تو امید کرتا ہو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو امید تھی انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی اجازت دیجئے اللہ حافظ